بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو پاکستان ایرفوس کے اندر کمیشن اوفیسرز کے لیے بہت بڑی اسامیاں خالی ہیں اور بہت بڑی بھرتیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کی جو ریجسٹریشن کی ڈیٹا وہ پندرہ سے چوبیس فروری دوہزار اکیس ہے اور آپ نے www.joinpaf.gov.p کے پہ جا کر آن لائن خود کو ریجسٹر کروانا ہے جس کے بعد آپ نے اپنے جو ٹیسٹ کی آپ کو سلپ دی جائے گی آپ نے اس کا ایک پرنٹ نکال کر اپنے متعلقہ دن اپنے سینٹر میں جا کر اپنے ٹیسٹ کے لیے آپ نے وہاں پہ اپیر ہونا ہے آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والوں کے ایڈیفینس کے کورس کو آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہو اور یہ کیا چیز ہے ایڈیفینس کا جو کورس ہے بیسیکلی اس کے اندر بھی آپ کو پرمننٹ کمیشن دیا جاتا ہے آپ پرمننٹ کمیشن اوفیسر بڑھتی گئے جاتے ہیں اس کی لیے جو ایج ہے وہ سولہ سے بائی سال ہونے چاہیے چار کتوبہ دوزار اکیس تک نیشنلی ٹکٹ کے بات کریں تو پاکستان کے آپ شہری ہونے چاہیے اور آپ انمیریڈ ہوں شادی شدہ لوگ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہائٹ آپ کی پانچ فٹ چار انٹھ ہونے چاہیے اس کی اگر بات کریں ایڈوکیشن کوالیفکیشن کی تو ایڈوکیشن کوالیفکیشن کے اندر آپ کے سکسٹی پرسن مارکس ہونے چاہیے ایڈوکیشن کوالیفکیشن کے اندر آپ نے شاہے ایڈوکیشن پری انجینئر کی ہے پری میڈیکل کی ہے یا آپ کا آئی سیس ہے آپ کے سکسٹی پرسن مارکس ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ای لیول بھی کیا ہے تو تب بھی آپ اس کے لیے پلائے کر سکتے ہیں ایڈوکیشن کوالیفکیشن کے اندر ایک ہینسم سیلری دی جاتی ہے آپ کا اور آپ کی فیملی کا جو میڈیکل اپ بلکل فری کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یعنی کے ٹرین کے اور ای لائن کے جو کرائے ہیں اس کے اندر آپ کو پچاس پرسن ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے انٹرنیشنلی ریکوگنائز کورسز کروائے جاتے ہیں اور پاکستان ایر فورس آفیسرز ہاؤسنگ سکیم کے اندر آپ کو میمبرشپ بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ انیلیجیبیلٹی کی بات کریں تو انیلیجیبیلٹی کنڈیشنز یہ ہیں کہ اگر آپ نے آئی ایس ایس بی دی ہے اور آپ دو یا تین دفعہ آئی ایس ایس بی سے نوٹ کمنٹ ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائے نہیں کر سکتے اگر آپ نے کسی بھی قسم کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے پرائیوٹ جوپ کے اندر یا سرکاری نوکری کے اندر تو اس کے لئے آپ اپلائے نہیں کر سکتے اگر آپ نے ایک سو بیس دن پہلے یعنی چار ماہ پہلے آئی ایس ایس بی دی ہے کسی بھی آرمی نوی یہاں پیف کی تو اس کے لئے آپ ان کے اپلیکیبل نہیں ہو پرمنٹلی ڈیکلیئر انفیٹ اگر آپ انفیٹ ڈیکلیئر کیے گئے ہیں یا آپ کو ہیپیٹیٹس بی اور سی ہے دین آپ اس کے لئے ان کے ایلیجیبل نہیں ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے وال نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے